سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جی پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئے ہیں اور یقین جانئے میں یہاں مایوسی بلکل نہیں پھیلانا چاہتی لیکن میں کیا کروں حقیقت سے مو بھی نہیں موڑ سکتی ملک بھر میں کرونا کے حوالے سے صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی چلی جاری مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ کرونا وائرس کی جو وبا ہے خطرنات ترین صورتحال اکتیار کر چکی ہے اور یومیاں ہزاروں کی تعداد میں کیسز اور درجنوں اموات سامنے آ رہی ملک میں ناظرین اس وقت کرونا وائرس کے جتنے کیسز ہیں مصدقہ کیسز ان کی تعداد آپ سے شیئر کر لیتی ہوں ایک لاکھ سولہ ہزار ایک سو نواسی ہو چکی ہے اور اموات دو ہزار دو سو ستانوے تک جا پہنچی آج سامنے آرے والے جو کل کیسز ہیں ان کی تعداد بھی آپ کو بتا دوں پانچ ہزار تین سو ساٹھ اور کرونا سے اکیاسی افراد موت کے موں میں چلے گئے سندھ اور وفاق کے اگر میں بات کروں تو کرونا کے معاملے پر ایک دوسرے سے اگین آئیوٹ سے بہت افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں دعوے کرتے نظر آتے ہیں لیکن زمینی حقائق اس سے بہت مختلف ہے سندھ کی بات کریں تو بہترین کارکردگی دکھانے والی پیپس پاتی نے یقینی طور پر بہترین کارکردگی دکھائی درست سنا آپ نے بلکو درست سنا اتنی اچھی کارکردگی کہ کیسز کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگیں ایک روز میں ریکارڈ کیسز اور امواد کا اضافہ ہوئے اور صوبے میں پہلی مرتبہ ایک روز میں دو ہزار سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں وزیر علیہ السین مراد علی شاہ صاحب نے بتایا کہ صوبے میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں نو ہزار اور ایک سو ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے دو ہزار چار سو ستاسی ٹیسٹ مصبت آئے ہیں اور اس طرح مجموعی کیسز کی جو تعداد ہے تین تالیس ہزار سات سو نوے تک پہنچ گئی ہے اگر میں پنجاب حکومت کی بات کروں تو پنجاب حکومت بزدار سرکار بھی کرونا سے ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے شکست کھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ایک دن میں ایک روز میں ریکارڈ دو ہزار چھے سو اکتالیس چھے سو اکتالیس نئے کیسز اور چونتیس اموات کا اضافہ ہوئے دو ہزار چھے سو اکتالیس نئے کیسز چونتیس اموات کا اضافہ ہوئے سرکاری سطح پر جو قائم ویب سائٹ ہے وہ کیا بتاتی ہے اس کے مطابق صوبے میں ان دو ہزار چھے سو اکتالیس نئے کیسز کے بعد جو مجموعی متاثرین ہیں ان کی تعداد تین تالیس ہزار چار سو ساٹھ تک جا پہنچ گئے اسی طرح صوبے میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید چونتیس اموات کا اضافہ بھی دیکھنے میں آیا اور جب کرونا سے ہلاکتوں کی جو مجموعی تعداد ہے آٹھ سو ساتھ تک جا پہنچئے اچھے جو اعداد و شمار ہیں ان کا جائزہ لینے کے بعد میں صرف اتنا کہہ سکوں گی اتنا ہی کہوں گی کہ سندھ حکومت ہو یا پنجاب حکومت ہو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے بجائے اپنی پرفارمنس کا اپنی کارکردگی کا ابھی تو جائزہ لیں بہت بہت مہربانی ہوگی اگر آپ لوگ جائزہ لیں اپنی کارکردگی کا یہ وقت نہیں ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھنچنے کا اپنے گریبانوں میں جھانگ کر دیکھیں کرونا کے خلاف محاذ میں ہمارے فرنٹ لائن جو سولجرز ہیں یعنی ڈاکٹرز حکومت کی کارکردگی سے نالا نظر آتے ہیں ناراض نظر آتے ہیں گلے شکوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سندھ ڈاکٹر اتحاد نے تیسرے روز بھی اپنا احتجاج جاری رکھا اور سندھ کے تمام ہاسپٹلز سے ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس نے اور جو اوپی ڈی ایس کا بائی کارٹ بھی کر دیا اب جو گرانڈ جو ہیلت آلائنس ہے گرانڈ ہیلت آلائنس اس نے تین دن تک ٹوکن سٹرائک کا سلسلہ بھی جاری رکھنے کا کہہ دیا تین تن بعد سندھ کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کا مکمل بائی کارٹ بھی کیا جائے گا اب آج سندھ اتحاد ڈاکٹرز کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی تھی اس میں انہوں نے جو نراز ڈاکٹرز ہیں ان کو منانے کی بقاعدہ یقین دھیانی بھی کروائی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ایسے محول میں ڈاکٹرز احتجاج کا سوچ بھی نہیں سکتے گرانڈ ہیلت آلائنس نے تیرا رکنی مطالبات جو حکومت اس ان کو پیش کی ہیں تیرا مطالبات وہ مطالبات کیا ہیں کیا سندھ اکومت کان دھرے گی یا پھر ہوا میں اڑا دے گی ان مطالبات کو اس پر بات کرنے کے لیے آج پروگرام میں جن مہمانوں کو میں نے دعوت آپ سے تعرف کرواتی ہوں ڈاکٹر محمد علی میرے ساتھ موجود ہے جو صدر ہے سندھ ڈاکٹر اتحاد کے ڈاکٹر سب وارم ویلکم ڈاکٹر سلمان حسیب ہے صدر وائی ڈی اے لاہور ڈاکٹر سب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے امتیاز شیخ صاحب پیپس پارٹی سے میں ساتھ موجود ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے خصوصی نمائندہ صدیق جان بھی میرے ساتھ موجود ہے صدیق آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے ڈاکٹر سب میں آپ سے شروعات کروں گی ڈاکٹر محمد دری صاحب آپ سے یہ جو گرانڈ ہیلتھ الائنس ہیں ان کے مطالبات ذرا ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے گا بلکل یہ آسان الفاظ میں جو تمام لوگوں کو سمجھ بھی آسکے اور سندھ حکومت و وفاقی حکومت اپنی کار کردگی سے بہت زیادہ مطمئن ہے ڈاکٹر سب لیکن ڈاکٹرز ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سے خوش نہیں ہیں ناخوش نہیں ہیں مطالبات بتائیے بتائیے کہ آپ لوگ حکومت سے کیا چاہتے ہیں اور حکومت اگر کہتی ہیں دونوں کہ ہم بالکل اپنا کام صحیح کریں سندھ حکومت بھی کہتی ہے وفاق کہتی ہے پنجاب حکومت کی بات کر لیں پھر آپ لوگ کے گلے پھر کیا ہیں دیکھیں جب ڈاکٹرز کی بات آتی ہے جب کرونا کی بات آتی ہے جب میڈیکل اور اس سے ریلیٹیڈ چیزوں کی بات آتی ہے تو جب کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے تو ان ڈاکٹرز کے ان سے پوچھا بھی نہیں جاتا پالیسی بنانے والے ائر کنڈیشنز کمروں میں بیٹھ کے اور وہ وہاں سے پالیسی بنا لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہر ڈاکٹر کا فرض ہے ابھی آپ جن ڈاکٹرز کو ہیروز کا لقب دے رہے ہیں جن کو آپ سیلیٹ کر رہے ہیں اور جن کو یہ کر رہے ہیں میں آپ سے سب سے پہلے تو ان ڈاکٹرز کا ذکر کرنا چاہوں گا سب سے پہلے جن کو دو سال سے تنخواہ نہیں ملی یہ آپ آپ کو مطلب یہ آپ جو نا راشن بانٹ رہے ہیں لوگوں میں کئی غریب ہیں اور ان کو جو نا کھانے پینے کے ان کے کیسے ان کا گزارہ ہوگا تو آپ ان ڈاکٹرز کا خیال نہیں کر سکتے جو دو ڈائی سو ڈاکٹرز ہیں جن کو دو سال سے تنخواہ نہیں دی گئی اور دو ہزار اٹھارہ میں ان کو گورنمنٹ نے ریگولر کیا تھا لیکن ابھی تک کیونکہ محکمہ سہت ہمارا بہت فعال ہے سندھ کا تو اتنا فعال ہے کہ ان کا ایک جو پیپر ہے وہ ایک ٹیبل سے چلتے ہوئے دوسری ٹیبل تک جو نا اس کو جو نا چھے سے آٹھ مینے لگ جاتے ہیں اور اگر اسی کام کے لیے اگر آپ پیسے دے دیں تو وہ آدھے گھنٹے میں جو نا وہ کام ہو جاتا ہے تو دو سال سے ان ڈاکٹرز کی جو نا وہ تنخواہیں بند ہیں اور وہ بچارے بغیر تنخواہوں کے وہ ایمرجنسی میں کام کر رہے ہیں میں ان کی ایمرجنسی ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں جو یہاں پر کراچی میں جو ٹراؤما سینٹر ہے اس میں کام کر رہے ہیں اور دے ہی علاقوں میں کرونا کو ٹریٹ کر رہے ہیں ان کی تنخواہ نہیں دی جاری دوسرا کہ اس وقت فرنٹ لائن کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے جو مرز کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ڈاکٹرز کو کرنا پڑتا ہے اب وہ ڈاکٹرز جن کو اگر کچھ ہو جائے جو ہمارے کافی شہید ہو چکے ہیں جو ہمارا عملہ شہید ہو چکا ہے جو ڈاکٹرز شہید ہو چکے ہیں اب ان کے وہ پروموشنز نہیں ہو پائے ہیں لارسٹ بیس سال سے اب ایک بندہ جو بیس گریڈ کا جو ڈیزر کر رہا تھا وہ سترہ گریڈ میں اس کرونا میں فوت ہو گیا اب مجھے آپ بتائیں کہ اس کو آپ کون سے انسلیٹ دیں گے سترہ گریڈ کے دیں گے اٹھارہ کے انیس کے یا بیس کے دیں گے ابھی جو کرونا کی برتھی کی جا رہی ہے جو نئے ڈاکٹرز جو ہائرنگ کی جا رہے ہیں اس میں ایک اوتا کا سسٹم بنا دیا گیا ہے ایک پرسنل جو انا وہ انہوں نے وہ بنا دیا ہے ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ نے ہمارے کہ کوئی ڈاکٹر آتا ہے اگر اس کو وہ پسند ہے یا وہ پیسے دے دے تو اس کو جو انا وہ پینتی سال کے عمر کو بھی وہ دے رہے ہیں پچاس سال والے عمر کو بھی وہ آوڈر دے رہے ہیں ورنہ ان کو ایج لیمٹ کا بہانہ کر کے ان کو واپس کر دیتے ہیں کوئی پالیسی نہیں ہے اچھا منسٹر صاحبہ جو ہماری ہیں وہ بہت بڑی رائل فیملی کی ہیں ہم تو جو ڈاکٹرز ہیں ان کے آگے ہماری اوقات ہے کیا کہ ہم جا کے ان سے ملیں اس سے پہلے ہم جو نائنٹی سے لے کے جو نائنٹی سے لے کے جو نائنٹی سے لے کرتے آ رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ سب یہی پر رکیے گا دیکھیں کسی بھی منسٹری کے جو منسٹر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی آپ لوگ کے لیے ظاہری بات ہے جو منسٹر ہیلتھ ہوگا وہ آپ لوگ کے لیے ہوگا تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اوقات کیا آپ ان سے مل سکیں آپ تو جائیں ملیں ان سے میں جیسٹی فائی اس کو کرتا ہوں کیونکہ یہ تو بالکل آسان ہے ہم آج تک میں آپ کو بول رہا ہوں کہ نائنٹی فائیو سے یہ انٹیہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹے ہوئے یہ بھی ہمارے ہیل ڈپارٹمنٹ میں بہت بڑے عوضے پر رہ چکے ہیں ابھی ان کے طرف بھی جاتی ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم ان کے پاس بھی جاتے رہے ہیں جب وہ ہیل ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تھے اور ہمارے مسئلے حل ہوتے تھے آج جو ہے نا وہ منسٹر سے ملنا ہمارے لیے اتنا مشکل ہے اور بلکہ میں آپ کو منسٹر کیا بتاؤں منسٹر کے پی اے سے ملنا ہمارے لیے جو نا وہ اچھا آپ کوئی مسئلے کا جاؤں ایک منٹر سلمان میں آپ کی طرف آنا چاہ رہی تھی لیکن امتیاسا ہے وہ مجھے آپ کی طرف آنا ہے کیونکہ وہ جو بات کر رہے ہیں میرا دل چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کی طرف ہی آ جاؤں کیوں کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے یہ جب جتنے بھی لوگ الیکٹ ہوتے ہیں عوام کا اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں پھر یہ سیمبلیز میں جاتے ہیں انہی کی آواز ہوتے ہیں انہی کے مسائل حل کرنے کے لیے ہوتے ہیں پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی روائل ہیں اور اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے آپ بتائیں آپ بینگ اپ پولیٹیشن آپ کیسے دیکھتے ہیں بڑا افسوس کا مقام ہے دیکھیں جی سب سے پہلے میں سب دوستوں کو ڈاکٹر صاحبان کو سلام عرض کرتا ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹرز ہمارے جو پیرا میڈکس اور جنرسز اور جو دوسرا میڈکل کا سٹاف ہے وہ ہمارا فرنٹ لائن ہیروز ہیں فرنٹ لائن ورکرز ہیں اس پورے میں اور پورا جنگ کی شروعات جو پہلا دستہ ہراول دستہ وہی ڈاکٹرز ہیں اور پیرا میڈکس جو سٹاف میڈکل کا ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم دل سے ان کو مانتے ہیں جو ڈاکٹر محمد علی صاحب نے باتیں کی تو میں دیکھیں ہم سب عوامی لوگ ہیں اور عوام سے ہی ووٹ لے کے آتے ہیں عوام میں ہی جاتے ہیں عوام میں ہی رہتے ہیں اس کورونا میں ڈاکٹرز تو خیر بہت بہت ہی ایکسٹرارڈری مطلب ان کا جواب ہے وہ فیس کر رہے ہیں اس پورے اس معاملے کو اس پوری جنگ کو لیکن پولیٹیکل لوگ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہیں میں شکارپور سے میرا تعلق ہے میں کئی دفعہ شکارپور جا چکا ہوں اور ان سینٹرز پہ جا چکا ہوں ان مریضوں سے مل چکے ہیں لیکن ہم نظر نہیں آتے تو مطلب مجھے تو حیرت ہے یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی اور ہر کوئی آدمی ہمارے لیے برابار ہے ہمارا بھائی ہے مطلب ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں تو مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی بات ہوگی لیکن بہرحال اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ آ جائیں میرے پاس آ جائیں میں ان کو لے جاؤں ہوں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس میں ان سے پوچھ لوں گا کیا مسئلہ ہے لیکن دیکھیں جی یہ جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے تین ایشوز جو میں نے سامنے آئے پیس کا پیس کا دو سال سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کیوں ان کا پیس کا مسئلہ رہتا ہے اس کے بعد بھی بھرتیاں ہوئی ہیں اس کے بعد بھی ڈاکٹرز اٹھائے گئے ہیں وہ یقین رکھیں ہمارے چیف مستر مرادلی شاہ مطلب ہیلتھ کے معاملے میں تو بہت زیادہ مطلب فراخ دلی کے ساتھ اور مطلب توجہ کے ساتھ کام کرتے ہیں ابھی بھی جو ڈاکٹرز اٹھا رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ واک ان انٹریویو کر کے آپ ڈاکٹرز اٹھائیں تاکہ آپ کے شارٹیج ختم ہو نرسز اور جو پیرا میڈکس ان کو ریکروٹ کر رہے ہیں تو ان کی پیس کا دو سال سے مسئلہ ہے میری سمجھ میں نیارہ میں ڈاکٹر صاحب اگر چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر لیں میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا ہیلٹ میں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا فنینس میں بھی اگر کوئی مسئلہ کئی ہے دو سال سے رہتا ہے تو دیفنیٹلی کوئی وجہ ہوگی اس طرح کسی کی تنخواہ دو سال تک اور جب کئی کام کر رہے ہیں یہ لوگ جبکہ یہ اپنا امرجنسیز میں اور کورونا اور باقی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں تو میں ڈاکٹر صاحب کو یقین کلاتا ہوں پیس کا مسئلہ اور پروموشن کے بارے میں میں یہ کہوں کہ پروموشن تو ابھی بھی پروموشنز ہو ہیں مطلب سینکرون ڈاکٹرز کے دوکٹرز کے پروموشنز ہوتے بھی ہیں تو ہنڈرڈز میں ہوتے ہیں مطلب سو ڈاکٹرز پروموٹ ہوتے ہیں تو پروموشنز کا پتہ نہیں اس کا جواب میں کونسا دوکٹر ہے جو کہ سترہ میں تو اس کا ٹھیک ہے جی شیخ صاحب آپ کا پوائنٹ آگے میں آپ کی طرف دوبارہ ہوں گی صندوق پہ پہلے آپ کی طرف آتی پھر ڈاکٹر سلمان آپ کی طرف آتی میں مطلب میں ڈاکٹر صاحب کو جی آپ کمپلیٹ کیجئے گا جی ان کی شکایت جو ہے نا ان کی دور کریں گے اور ان کو میں خود رابطہ کروں گا میں نمبر ان سے دے دوں گا کونٹیک کروں گا بلا کے کیونکہ ڈاکٹرز آپ نے بہت اچھی بات کی بڑا آلہ زرفی کا مظاہرہ کیا امچہ آس صاحب کہ آپ نے کہا کہ مجھ سے رابطہ کر لیں میں ان کی شکایت خود دور کرنے کی کوشش کروں گا صندوق آپ کی طرف آنگی اگر وزیر صحت تک پیغام پہنچانے کے لیے یا شکایت دور کرنے کے لیے ڈاکٹرز کو وہاں تک لے جانے کے لیے امتیاز شیخ صاحب کا سہارا لینا پڑے تو پھر وزیر صحت کو تو ریزائن کر دینا چاہیے دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں یہ کہوں گا کہ جو ڈاکٹر علی صاحب نے باتیں کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جائز ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم پچھلے ہفتے بڑی تفصیل سے اس پر پروگرام کر چکے ہیں ڈاکٹرز کے ایشو کے اوپر لیکن یہ چیزیں گھنٹے پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی کرونا کی وجہ سے تو اب یہ معاملات تنخواہوں والے یہ ساری چیزیں یہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں آپ ڈاکٹرز کی زندگیاں جو ہیں وہ اس وقت جو ہم نظر ہمیں آ رہا ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ تشویشناک بات ہے اور یقین کریں میں کم از کم پہلے بھی ظاہر ہے جتنے لوگوں کی ہر انسان جس کی ڈیتھ ہو رہی ہے وہ افسوسناک ہے اور جو ان کی فیملی ہے ان کے لیے اس سے بڑی قیامت نہیں ہو سکتی لیکن ظاہر ہے جب آپ کے کوئی قریبی جاننے والوں سے جن کے آپ میں ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں تو اس وقت آپ سب سے زیادہ اس کا دکھ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں تو یہ اب ظاہر ہے ڈاکٹر مصدق صاحب کی وجہ سے زیادہ ایک دکھ بھی محسوس ہو رہا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس جو اسے فرانٹ پر لڑ رہے ہیں یقین کریں ہم بحیثیتیں معاشرہ بھی ان کے مجرے میں ہماری حکومتیں جتنے مرضی دعوے کرتی رہیں یہ صرف باتیں الفاظ ہیں جب تک آپ لوکڈاؤن کو پراپر جو چلیں لوکڈاؤن اگر آپ سخت نہیں کر سکتے آپ ایسا پوز کو فالو تو کروائیں لوگ جب تک احساس نہیں کریں گے پھر آپ دیکھیں ہم نے پچھلے ہفتے تفصیل سے بات کی میں دوبارہ ایک پوائنٹ کہوں گا کہ صرف حکومت ہم نے ایکیپمنٹ دے دی ہے وہ ایکیپمنٹ انہوں نے حفاظتی شیلڈز اور لباس ان ڈاکٹرز کو دیا ہے جو ایسا کرونا کے وارڈ میں کام کر رہے ہیں حالانکہ جو ڈاکٹر کرونا کے وارڈ میں کام نہیں کر رہا وہ اس سے زیادہ رسک پر ہے جو کرونا کے وارڈ میں کام کر رہے ہیں کام کرونا والے وارڈ میں تو ڈاکٹر کو پتا ہے کہ میرے پاس کرونا کا پیش اٹھانا ہے لیکن جو جنرل وارڈز ہیں ان کے اندر جو ڈاکٹر ہیں اس کو تو نہیں پتا جو امرجنسی میں بیٹھے آؤٹڈور میں بیٹھے باقی ڈاکٹر سلمان حصیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ ان سے بات کریں ان کے مطالبات بوچھیں لیکن نئی اس ملکہوں کے حالات وہ شدید خراب ہو چکے ہیں اور اب مجھے لگتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ سب کی ہاتھ سے جو ہے وہ نکلتے چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی وقت بھی ہاتھ سے آپ کو پتا کہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو مجھے بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر سلمان کو بھی شاملے گفتگو کرنا ہے ڈاکٹر سلمان میں آپ کے طرف آ رہی ہوں ڈاکٹر سب آپ کو بھی یہ رو سندھ کے ڈاکٹرز ہیں ان کی طرح پنجاب حکومت سے ایسی شکایتیں ہیں جیسے کہ سندھ کے ڈاکٹرز کر رہے ہیں یہ آپ مطمئن ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مزدار صاحب جو ہے ان کا کردار واقعی وہ سی مکرم پلاس والا ہے آپ تسلی سے جواب دینے گا ڈاکٹر سلمان میں آپ کا چار سے پانچ منٹ ہیں بریک پہ جانے کے لئے میں سب سے پہلے آپ کا آپ کے پروگرام کا ڈاکٹر فیزہ صاحبہ بہت شکر گزار ہوں آپ نے ہمیشہ ڈاکٹرز کی آواز اٹھائی ہے آپ نے ہمیشہ ہسپتالوں کے پر بات کی ہے آپ نے کچھ دنوں پہلے جو پروگرام کیا اس کے اوپر بھی آپ نے انہی ایشیوز کو اجاگر کیا اور آپ پھر اسی ایشیوز پر بات کر رہی ہیں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں صدیق جان صاحب موجود ہیں یہ وائی ڈی اے کے ہیرو بھی ہیں صدیق جان صاحب کو تو ہم وائی ڈی اے میں سے ہی سمجھتے ہیں اور یہ ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے شاید وہ آپ کو انہوں نے پروگرامز میں بتائی ہوگی باقی جہاں تک بات ہے سندھ کی پنجاب کی خیبر پختونخواہ کی اور بلوچستان کی ہم تمام تار ڈاکٹر نرسز اور پیرامیڈکس ایک طرح کے مسائل سے گرے ہوئے ہیں سندھ میں ہمارے ڈاکٹر محبوب آوان صاحب ایک بڑا گرینڈ ہیلتھ لائنس رن کر رہے ہیں وہاں پہ وائی ڈی اے نرسز پیرامیڈکس جو ہیں پرسنل پروٹیکٹیو ایکیپمنٹ پہ احتجاج کر رہی ہیں رسک اللاؤنس پہ احتجاج کر رہی ہیں میں اس پر ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو ایک پڑا واضح بات کر دوں اس بات میں مجھے کنفیس کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس کا موریل انتہائی لو ہے آپ دیکھیں آپ کے سپاہی جب سرحد پہ لڑتے ہیں ان کا موریل ہائی کرنا ان کے جرنیل کا کام ہوتا ہے آپ کا سپاہی سرحد پہ شہید ہو جائے اسے سبز حلالی پرچمل میں لپیٹ کے لائے جاتا ہے اس کے توپوں کی سلامی کے ساتھ اس کو دفنائے آ جاتا ہے اگلے کئی دنوں تک اس کے گھر میں جو ہے آرمی کے جرنیل سے لے کر لوکل پولیٹیشنز کا تانتہ بندہ رہتا ہے اس کے بعد جناب ٹی وی پہ میڈیا پہ اس کے بیوی بچوں کے کیونکہ قربانی بہت بڑی ہوتی ہے پروگرم چلائے جاتے ہیں کوئی اپنے بطن کے لیے جان کا نظرانہ دے دے دیکھیں اسی طرح تو یہ تو بہت کام میجن کے لیے کیا جاتا ہے اب میں بتاؤں اب مجھے پتہ کہاں آنا جانے بلکل جی تیس سے زائد نرسیز پیرامیڈکس تیس سے زائد تیس سے زائد ڈاکٹر نرسیز پیرامیڈکس شہادت نوش فرما گئے ہیں مجھے بتائیں کس کا جسد خاکی آپ کے ملک کے پرچم میں لپیٹ کے گیا کس کے گھر میں کوئی ایک پولیٹیشن گیا کس کے بیوی بچوں کو یا فیملی کو یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ ہم آپ کے ذمہ داریں دیکھیں جب کو ورکرز اپنے کولیگز کے ساتھ اس طرح کا برطاوت دیکھتے ہیں تو ان کا موریل ڈاؤن ہونا ان کا اس ریاست سے اطماد اٹھنا ان کا اس حکومت سے اطماد اٹھنا ایک فطری عمل ہے میں آپ کو اس وقت بڑا واضح بتا دوں میں بڑا کلیر کہتا ہوں لیکن حکومتی وسیم اکرم پلس صاحب کے جو دعوے ہیں اس حد تک ہمیں دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ جناب ڈبل سیلریز دی جاری ہیں صدیق جان صاحب نے کچھ دن پہلے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا تھا میں صرف ایک بات بتا دوں کہ ڈبل سیلری کے حق دار وہ ڈاکٹر نرسز اور پیرامیڈکس بھی نہیں ٹھہرے اس کا سٹینڈڈ کیا ہے مجھے بلکل یاد ہے بلکل صدیق ہم نے پروگرام کیا تھا کچھ دن پہلے اس کا جو کرائٹیریہ بنایا گیا اور وہ آپ گھنٹے پورے نہیں کر سکتے بلکل بلکل پچیس سو سے زائد جو لوگ کرونا کا شکار ہو گئے ہیں وہ لوگ بھی اس کرائٹیریہ کو میٹ نہیں کر پا رہے اور جو کرونا ریلیف فنڈ ہے ہماری تنخواہوں میں سے وہ ہزاروں روپے کاٹ لیے گئے ہیں اور اس کے برعکس جو صدیق جان صاحب نے لاس ٹائم فرمایا تھا صدیق جان صاحب کی ہی میں بتا دوں ان کی گائیڈنس پہ ہی میں عدالت گیا تھا انہوں نے مجھے بڑا گائیڈ کیا تھا ساکب نصار صاحب کی عدالت میں جان صاحب کا اس میں مین کردار تھا سب سے پہلے انہوں نے مجھے سجسٹ کیا تھا کہ آپ ڈاکٹرز کے ایشو کو ساکب نصار صاحب کی عدالت لے کے جائیں میں لے کے گیا اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی سے صرف رازہ وہ جو ہم عدالت میں تنخواہوں کا کیس جیتے تھے وہ سکسٹین پوائنٹ نائن بلین ساکب نصار جاتے ہوئے ریلیز کروا کے گئے ہیں صرف یہ ہے کہ ایک فائل سیکٹری فنانس کے دفتر میں پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر سائن نہیں ہو پا رہے میں پھر کہتا ہوں ان کے فرنٹ لائنر کے ساتھ رویہ کیا ہے آپ کو صبح کو ہم خبر میں دیکھتے ہیں بڑی گہری بات کیا آپ نے ڈاکٹر سلمان اس سیلری نہیں ہے آپ کو آنر چاہیے ریگار چاہیے آج میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں بلکہ میں آپ کی بات کو کٹنا نہیں چاہیتا آپ نے گفتگو کے آغاز میں میرا شکریہ دا کیا صدیق کا شکریہ دا کیا آپ یقین جانیے اس ٹائم پہ ہم آپ کا جتنا شکریہ دا کریں تمام ڈاکٹرز کا جتنا شکریہ دا کریں تمام پیرامیڈک سٹاف کا آپ لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے ویسے تو پیشہ ہی ایسا ہے ڈاکٹری کہ آپ جو ہیلتھ میں آپ کام کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھیوں لیکن اس ٹائم پہ میں کہتی ہوں کہ کتنے توپوں کی سلامی آپ لوگوں کو دی جائے کیا میں کہوں کس طرح سولیوٹ پیش کروں کس طرح آپ کی تعریف کروں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ تمام لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہاں پہ جاتے ہیں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جتنی بھی نرسیز ہیں پیرامیڈک سٹاف ہیں ان کے گھر میں بھی بزرگ ہیں ان کے گھر میں بھی بچے ہیں وہ بھی پھر وہیں سے جا کر جو رسک پر جاتے ہیں وہاں پہ کتنے پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ گھر جاتے ہیں اپنے بچوں کے پاس بھی جاتے ہیں اور آپ ایکین جانیے کن الفاظ میں ہم ان کا شکریہ آدھا کریں پھر بھی ان کو ہم سے شکایت ہیں اگر تو میں کیا کہوں پھر حکومت سے ریکھ کے بعد یہیں سے گپتگو کو کنٹینو کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر محمد علی میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان حسیب صاحب امتیاز شیخ صاحب اور صدیق جان میرے ساتھ موجود ہیں صدیق میں پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی اس کے بعد ڈاکٹر محمد علی میں میں آپ کی طرف آوں گی امتیاز صاحب نے آپ کی جو سوالات ہیں ان کا جواب جس طرح سے دیا میں چاہوں گی کہ اب آپ بھی جواب دیں زیاری بات ہے بہت سے پوائنٹس نوٹ کر رہے تھے اور میں نے کہا اب اپنی باری پر جواب دیجئے گا لیکن اس سے پہلے میں صدیق آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں ایک ڈاکٹر شہید بھی ہوئے آج اور میں دوبارہ میں کن الفاظ میں آج کیا کہوں میں ان لوگوں کے بارے میں کہ ایسے ڈاکٹرز جو کہ فرنٹ لائن سولجرز ہیں جان ہتیلی پہ رکھ کے وہاں پہ کھڑے ہیں ان کی بھی فیملیز ہیں ان کے بھی بچے ہیں ڈیوٹیز دے رہے ہیں لیکن پھر بھی اگر ان کے ساتھ حکومت اس طرح کا رویہ بھرت رہی ہے تو افسوس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی صدیق آپ بھی کینی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتی دیکھر ہم آواز اٹھائیں گے ہم جس حد تک آواز اٹھا سکیں گے ہم آواز اٹھائیں گے آپ کی طرف میں آنا چاہوں گے صدیق بہاول پور سے بیمار سے ڈاکٹر ایک موجود ہیں میں چاہوں گی کہ آپ وہاں کی سیچویشن ذرا جانیے جی بلکل ابھی ہم ڈاکٹر مستحسن صاحب سے بات کر لیتے ہیں انہوں سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ میں نے تو ظاہر ہے انفرمیشن جو لی ڈاکٹر سجادہ دستی صاحب جو ڈاکٹرز وہاں پہ ریپیزینٹ کر رہے ہیں ڈاکٹرز کو انہوں نے تو حالات بہت وہاں پہ بھی اسی لئے میں نے چاہا کہ آپ ان سے بات کریں ڈاکٹر اور نرسز بلکل ڈاکٹر اور نرسز وہاں پہ بڑی تیزی سے کرونا کا شکار ہو رہے ہیں اور آج ایک ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مستحسن صاحب شہید بھی ہو گئے ہیں تو ڈاکٹر مستحسن صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں جی صدیق سوال دو رہا ہے ڈاکٹر صاحب بتائیے گا بہاولپور کے حالات جی سب سے پہلے آپ کو شکریہ کہ آپ نے ڈاکٹرز کے ایشو کو زندہ رکھا اور ڈاکٹرز کی بات بھی آکے پہنچا ہے جا رہے ہیں بہاولپور میں حالات پہلے سے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اس ٹائم پر بہت سارے نمبر رو افٹر 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 او رہے ہیں ڈیلی کے تقریباً ساتھ اٹھ ساتھ اٹھ ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف ایسے ہیں جو کہ پوزٹیو ہو رہا ہے آج ہی ہمارے بہت پیارے ہمارے نیرو سرجری کے پروفیسر ڈاکٹر مصدق صاحب جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں اپنے زندگی اور موت کی جنگ میں وہ وہاں گئی لیکن سوس کے ساتھ انتائی افتر 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 کے ساتھ کہ جب ہم ٹی وی آن کرتے ہیں تو مختلف شور میں مختلف جگہوں پر ہمیں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ڈاکٹر اپنی تنخواہوں کے لیے اپنے لیے یہ تمام کام کر رہے ہیں آج مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے کہ کوئی بھی بندہ ڈاکٹر مصدق کی جان کے پیسے ادا کر سکتا ہے یا وہ ڈاکٹر جو کہ پوت ہو گئے ہیں لوگوں کی جان بچانے کے لیے ان کی جان کی قیمت ادا کر سکتا ہے تو قیمت ادا کر کے بتا دے ریپیٹیڈلی ریپیٹیڈلی ایک بات دورائی جانے ڈاکٹر کی طرف سے کہ احتیاط کریں احتیاط کریں احتیاط کریں احتیاط کریں لیکن کوئی احتیاط نہیں کوئی ماسک پیننے کو راضی نہیں ہے عام عوام کوئی ماسک نہیں پہنتی کوئی کچھ نہیں کرتا میں پچھلے چار ہفتوں سے میں در ہوسٹل میں کہہ دوں میں گھر نہیں جا سکتا ہم تین بھائی ہیں ایک پہنے چاروں ڈاکٹر ہیں ایک پیملی کے چار ڈاکٹر ہیں جو کہ لوگوں کے لیے صدمت کے لیے حاضر ہیں اور چار کے چار ینگ ڈاکٹر میں کہا جاتا ہے کہ یہ گنڈے ہیں بھڑتالی ڈاکٹر ہیں سارے کے سارے جو پیشنٹ جاتا ہے آپ کو ینگ ڈاکٹر ملے گا آپ کو ہر وارڈ میں کووڈ کے وارڈ میں آپ کو ینگ ڈاکٹر کام کرتا ملے گا صبح دن رات جس ٹائم بھی آئے آپ جا کر دیکھیں اوپی ٹیز میں رنش مچا پڑا ہے صرف ینگ ڈاکٹر ہوگا جو کہ اپنے خدمات وہاں پر پروائیڈ کر رہا ہے اس کے باوجود بھی ہم یہ کہنے کو ملتے ہیں چار ہفتے سے میرے گھر ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی آواز ہم صحیح سے نہیں سن ڈاکٹر صاحب آپ سن پا آ رہے ہیں ہلو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا موقع فاطلہ امتیاز صاحب میں آپ کی طرف جاتی ہوں امتیاز صاحب آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی بھاول پور سے تھے ہمارے ساتھ یہ اب امتیاز صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اب میں صرف سندھ کی بات نہیں کروں گی آپ پیپس پارٹی سے میں پیپس پارٹی کی بات نہیں کروں گی وفاق کی بات نہیں کروں گی پنجاب کی بات نہیں کروں گی میں بات کروں گی پاکستان کی ہم دیکھتے ہیں شیخ صاحب کی تمام جتنے بھی ممالک ہیں اس بابا سے نمت رہے ہیں سب کی ایک سٹرٹیجی تو ایک ہے سب کی پلاننگ تو ایک ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گی ہم یہاں بھی بٹے ہوئے ہیں کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے وفاق اور سندھ ایسے آمنے سامنے سے دو لگ ممالک ہوتے ہیں یعنی یہاں پر سٹرٹیجی ایک نہیں بنائی جا سکی اس سے عوام کتنی کنفیوز ہوئی اور سیچویشن یہاں تک پہنچی لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو یاد لادوں مجھے تھا ٹائم دیجئے گا میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں یہ بالکل سین کی طرف سے نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے یہ پورے پاکستان کا ایک ووا اس میں پوری دنیا ہے لیکن ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو یہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا اس وقت تو یہ مطلب ایک جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو سے دوست بات کر رہے ہیں خدا کرے پرائم میسٹر صاحب بھی یہ سن لیں ان کی باتیں سنیں کہ مطلب وہ کیا چاہتے ہیں یہی وہ باتیں ہیں جو کہ سندھ نے پہلے دن سے کی تھی اور ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ وہ پرائم میسٹر ہیں ہم اس کو پرائم میسٹر کہتے ہیں وہ آ جائیں اور آگے لیڈ کریں اس پورے مسئلے کو تاکہ ہم سب ایک پیج پہ ہو کے کام کر سکیں ہمارے وزیر اعلانہ بھی مرادلی شاہ صاحب نے بھی میٹنگز میں ان سی او سی کی میٹنگ میں ان سی سی کی میٹنگ میں ان کو کہا کہ جی آپ پرائم میسٹر ہیں آپ لیڈ کریں جو آپ فیصلہ کریں گے ہم قبول کریں گے لیکن ہمارا ہماری پولیسی ہماری یہ ہے شروع میں تو انہوں نے رابطہ ہی نہیں کیا گیا مرکز سے اور مطلب اس کے بعد جب وہ مارچ کے میڈ میں بیچ میں فیڈل گورنمنٹ آئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک الیکسی پولیسی بنائی ہماری پولیسی تھی اس ہند کی کہ لاکڈاؤن ہو اور کم سے کم ہو اور پھر اگر ریلیز بھی کیا جائے لوز بھی کیا جائے تو بتطریج کیا جائے لیکن اس وقت جب یہ لاکڈاؤن تھا تو ہم چاہتے تھے کہ کچھ دنوں کے لیے اور لاکڈاؤن رہے تاکہ مطلب یہ جب تک ہم اپنے اسپطالوں کو اپنے اپنے ریڈیکل کے عملے کو اور باقی دوستوں کو ہم آئرگنائز کر سکیں چیزوں کو بہتر کر سکیں اور تاکہ بڑھ نہ سکیں اور شروع میں مطلب آپ دیکھیں کہ سندھ میں کیسز بہت کم تھے لیکن پھر اچانک کی فیڈل گورنمنٹ کی پالیسی آئی اور پرائیم ہیسٹر صاحب نے کہا کہ جی ہم سب کھول رہے ہیں انڈسٹری کھولی کنسٹرکشن کھولی مطلب جہاز کھولے ٹریننگ کھولی تو آپ عید کے موقع پر تو خاص پر رکھیں اور پر سپریم کورٹ نے بھی حکم نہ دیا کہ جی سب کھول دیا جائے اور ان کو فیسلٹیز دی جائیں اور مطلب وہ لاک ڈاؤن بہت ایز ڈاؤن ہو گیا پھر آپ نے دیکھا اس کا حشر کیا ہوا وہ اس کا حشر وہی ہوا جو ہم کہہ رہے تھے جو ہمارے قیادت کہہ رہی تھی جو ہمارے پاکستان کے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے لیکن وہ بات اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ابھی بھی آپ ڈبلی او ایچو کی وارننگ سن لیں آپ وہ پنجاب کی وہ سملی جو کہ لیک ہو گئی وہ دیکھ لیں آپ کے لاہور میں کتنے ہزاروں آدمی لاکھوں آدمی اس پر ملوث ہے یہ کراچی میں بھی ہوگا جی یہ باقی جگہ کوئٹہ میں بھی ہوگا یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ مطلب صرف وہ لاہور میں ہے یا پہ اسلام آباد میں ہے یا کسی اور جگہ پہ یہ پورے پاکستان کی بابا ہے سندھ میں آپ دیکھیں ہمارے کیسز ہزاروں کی تعداد میں کیسز آگئے ہیں چالیس ہزار سے زیادہ ہمارے آدمی افیکٹڈ ہیں اس طرح باقی صوبوں میں بھی ہیں اب اللہ کرے اس مسلمت سے جان چھوٹے لیکن اب اب یہی کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ہم اس کو کم سے کم اس طرح رکھیں کہ ایک پیج پر چل کے ایک ہی پولیسی ایک ہی بیانیاں ہو سب کا اور یہ کنفیوزن نہ ہو یہ جو اور فائنس بیانیوں کی وجہ سے ہماری ہم ایک بات کرتے تھے مرکز سے ہمارے وزراء آکے سندھ کو سیبرٹاج کرتے تھے ہماری کوششوں کو انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو بھول جائیں جو ہوا سو ہوا اب بھی وقت ہے کہ ابھی بھی ہم ساتھ مل کے کریں ڈاکٹرز کو آن بورڈ لیں ان کی اشیوز جتنے ہیں وہ حل کیے جائیں پریاریٹی پر ٹاپ پریاریٹی پر حل کیے جائیں اور اس پر تعلق کو سٹرنٹین کیا جائے یہ مطلب پولیسی اب یہ یہ رہ گئی ہے اور جو ایس او پیلے شیخ صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا صاحب کی تفصیل سے آگیا میں نے اپ کو انٹرپ نہیں کیا اب ڈاکٹر محمد علی میں آپ کے طرف آنا چاہتی ہیں مطیعہ شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی آپ اگری کرتے ہیں متفق ہے ان کی بات سے واقعی سندھ قومت نے اتنا حطاب ان کی آپ لوگ کے ساتھ ڈاکٹرز سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ڈاکٹرز ہیں اور ہمارا کام بلکل کسی بھی پولیٹیکل ایجنڈا پہ کام کرنے کا بلکل نہیں ہے ہم آج جو ہم نے پریس کانفرنس بھی کی ہے وہ بھی اصل میں جو ڈاکٹر سلمان صاحب نے ابھی بات کی اسی کو ہم نے سیکنڈ کیا ہے کیونکہ جو ہمارا ایک ایمپریشن جا رہا ہے کہ کیا ہم اپنے پیسوں کی وجہ سے اپنے پیسوں کی وجہ سے یا بینیفیٹس کی وجہ سے تو یہ نہیں کر رہے بلکل نہیں کر رہے آج ہم نے کلیر ایک میسیج دیا ہے پوری پوری ورلڈ کو میسیج دیا ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے کیسے بھی حالات ہوں یہ آج ہم یہیں پر ہم سب جو نے اپنی ڈیوٹی ہیں بھی کریں گے اور اپنے مریضوں کی خدمت بھی کریں گے کیونکہ یہ ہم آج یہ وقت ہے ہمارے اپنا ظرف ظاہر کرنے کا ہمیں ہمیں اپنے پیشنٹس کی اتنی خدمت کرنی ہے کہ لوگ جو انا پوری دنیا کے مثال دیں گے کہ پاکستان کی ڈاکٹرز نے کس طریقے سے انہوں نے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں ماظرت کے ساتھ کہوں گی شاید آپ کو میری یہ بات بری بھی لگے لیکن ابھی آج اسی پروگرام میں جب ہم کرونا پہ بات کریں بہت بڑا ایشوے لوگ کی جانے جاری ڈاکٹرز شہید ہو رہے ہیں آپ نے آج بھی سیلریز کے حوالے سے بات کی آپ نے آج اس مطالبے کو سامنے رکھا پھر آپ نے گریڈ کے حوالے سے بات کی تو میں ماظرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آج اس ٹاپک پہ بات ہی نہ ہو سیلری کو آج اب ہم نے ڈسکس ہی کیوں کی ہے ابھی ہمیں کرونا کے بارے میں ہی بات کرنی چاہیے جیسے میں ابھی حکومت جب بھی کونوائندہ ہوتا ہے کہ سندھ اور جو وفا کے وہ آمنے سامنے کیوں ہو جاتے صرف کرونا کے معاملے میں آپ لوگ ایک ہو جائیں کیا کہ ہاتھ جوڑیں میں نے پروگرام میں بار بار تو آج میں آپ کیا کہ بھی ہاتھ جوڑتی ہوں کہ آپ تمام لوگ اب کچھ حرصے کے لئے سیلریز کی بات کر رہے ہیں نا نا میں عرض کر رہا ہوں میں روٹین سیلریز کی بات نہیں کر رہا میں سیلریز بڑھانے کی بات نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو دو سال سے کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنی کلینک نہیں چلا رہے تو ان کے لئے آپ کوئی پیکیج سند گورنمنٹ دے دے یا تو ان کو جو یہ راشن بانٹ رہے ہیں مفت میں گریبوں کے لئے اس کا جو جواب شیخ صاحب نے پھر آپ کو دیا اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس آپ کو یاد ہوگا بریک سے پہلے میں لکا کی تفصیل ہماری جو دیکھیں یہ سب سے پہلے تو آپ یہ اس بات کو ذہنے میں رکھیں کہ یہ لانگ ٹرم پالیسیز ہیں یہ شان ٹرم پالیسیز نہیں ہے یہ وبا کوئی دو یا چار مہینے میں ختم ہونے والی نہیں ہے اب آپ کو ڈاکٹرز کے ساتھ اعتماد میں لے کے ہمیں ہمیں ایک ہم نے آج ختم کر دی اپنی ساری باتیں ختم کر دی آج ہم نے پریس کانفرن کے ذریعے یہ بول دیا کہ ہم لوگوں کی اپنے عوام کی خدمت کریں گے لیکن جو ہمیں تحفظ چاہیے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جن کو بڑھا کے اتنا بڑا پیش کر دیا گیا ہے اور اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی کوئی نیت خراب ہے ڈاکٹر محمد علی آپ کا پوائنٹ آگئے ڈاکٹر سلمان میں باپ کی طرف آنا چاہوں گی مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ جی بائیکاٹ کیا جا رہے کام نہیں کیا جائے گا اپنے مطالبات پورے کروانے کے لئے مطالبات ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹائمز میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب بھی ایسی خبر چلتی کہ ڈاکٹرز نے اپنا کام چھوڑ دیا اپنے کسی بھی مطالبے کے لئے ڈاکٹرز کا تو پہلا اوت ہی ہوتا ہے نا کہ ہم نے اپنی جان سے زیادہ محترم پیشنٹ کی جان کو رکھنا ہے تو پھر کوئی بھی مطالبہ پیشنٹ کی جان سے اوپر کیسے ہو جاتا ہے کہ کام چھوڑ دیا جاتا ہے ہر تال کی بات کال دے دی جاتی ہے دیکھیں آپ نے اس سے قبل شاید یہ بھی کہا تھا کہ ہم تنخواہوں کی بات کر رہے ہیں تو میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تنخواہوں کا سوال ہی نہیں ہے صرف ایک بات کو سرکاری بیانیے کو ایک نریٹیو کو میں نے کلیریفائی کیا ہے کہ وٹ گورنمنٹ is announcing and وٹ گورنمنٹ actually doing ایک طرف گورنمنٹ جو اعلانات کر رہی ہے دوسری طرف جو حقائق میں کر رہی ہے اس کا جو تضاد ہے وہی ان سارے مسائل کی وجوہات ہے آپ کو میں یہ واضح بتا دوں کہ اس لڑائی میں جو چونتیس پینیس اوپلڈیس کا بائی کورٹ تین دن میں کہتو تین گھنٹے کے لیے بھی اگر بائی کورٹ کر دیا جب کو پتہ کسی طرف آ رہا ہوں آپ ڈاکٹر بہتر سمجھتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ کسی بھی ڈاکٹر کے لیے کوئی بھی مطالبہ پیشنٹ کی جان سے زیادہ امپورٹنٹ کیسے ہو سکتا ہے میں بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے دیکھیں آپ کی مطالبہ جائز ہوں گے میں نہیں کہہ رہی کہ ناجائز ہیں لیکن میرا سوال زیادہ گہرائی میں رہ کے سوچئے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں آپ دیکھیں آپ کی بات بالکل جائز ہے اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے یہ پینڈیمک آیا ہے سب سے زیادہ جو آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں وہ ینگ ڈاکٹرز کر رہے ہیں اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سین سے گرینڈ ہیلتھ الائنس جو در حقیقت احتجاج پہ ہیں اگر آپ ان کو بلا لیتے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جی ڈی اے شاید وہاں پہ احتجاج نہیں کر رہی جو حقیقی طور پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کے مسائل سننے چاہیے اور میں بڑا واضح کر دوں کہیں پہ بھی کوئی سروسی ویڈرال نہیں ہوا لیکن چالیس سے زائد لوگ شہید ہو گئے ہیں اس کا صدے باب کب کرنا ہے کس نے کرنا ہے کیسے کرنا ہے فورٹی پرسنٹ سے زیادہ ہیلتھ پروفیشنلز کرونا کا شکار ہیں اور وہ کارنٹین ہیں ہسپتالوں میں طبی عملے کی شدید کمی ہو چکی ہے گورنمنٹ نے کب اس کے اوپر ایکشن لینا ہے دیکھیں ہسپتالوں میں ایک طرف ورک لوڈ اگر بڑھ رہا ہے دوسری طرف ہماری ورک فورس کم ہو رہی ہے تو گورنمنٹ کا کہیں میں بھی ہمیں پریکٹیکل سٹیپ نہیں نظر آئے گا دوسری طرف اگر ہم نے اپنی جانوں پہ یا ہم نے اپنی وجہ سے اپنے گھر والوں کو کرونا لگا رہے ہیں تو اگر اس کے بعد وہ پی پیز مانگ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سندھ کے ڈاکٹرز حفاظتی سامان کے بغیر ڈیوٹیز پہ نہیں جانا تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ جائز کہہ رہے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی بھی فوجی کو کہ میں نے آپ کو ہتیار بھی نہیں دینا اور آپ جا کے بارڈر پہ بھی لڑیں یہ کوئی کسی طرح کی اخلاقی طور پہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ چیسے بھی نامساد حالات ہو جائیں ہم نے ڈیوٹیز کرنی ہے میں آپ کی بات بلکل اگری نہیں کرتا آپ دیکھ رہی ہیں ایک طرف ابھی آپ نے بہاول پر کی بات کی سنوصہ جو شہید ہوگی تکڑا تیسرے سیگمنٹ میں بھی موجود ہوں گے تیسرے سیگمنٹ میں جنرل ریٹائر گلام مصطفی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے بات کریں گے بھارت کے جنون کی جنگی جنون جہاریت اور پاگلپن کی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے بات کری تھی کرونا سے متعلق صورتحال پر اب بات کر لیتی ہوں بھارتی جاریت کی یا بھارت کے پاگلپن کی کچھ بھی کہلیں اب لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بار پھر بلا اشتیال فائرنگ کی ہے اور آئی ایس پی آر کے مطابق ایل او سی کے جنڈ روڈ سیکٹر میں بھارتی فوج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتیال فائرنگ کی اور جانتے بوچھتے شہری آبادی کو نشانہ بنایا پاک فوج نے بھی بھارت کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے بھارتی فوجی پوسٹوں کو نشانہ بنایا جہاں سے فائرنگ شروع کی گئی تھی بھارت بار بار ایسی خلاف ورزیاں آخر کیوں کرتا ہے کیا پاگلپن ہے کیا جنونیت ہے جو سوار ہے اس کے سر پر ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کروں گی آج جنرل اٹائٹ غلام مصطفی صاحب سے ڈیفینس آنیلسٹ ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں جنرل صاحب وارم ویلکم اور میرے ساتھ صدیق جان بھی سیگمنٹ میں موجود ہیں صدیق آپ کو بھی دوبارہ سے وارم ویلکم آپ بریک سے پہلے بھی موجود تھے جنرل صاحب پہلے میں آپ کی طرف آوں گی لائن آف کنٹرول پر بھارت ایک بار پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا جس کو پاک فوج نے کنٹرول میں کیا بھارت جنرل صاحب ایسے ہتھکنڈے استعمال کر کے آخر ثابت کیا کرنا چاہتا ہے جہاں اس کو ہمیشہ مو کی کھانا پڑتی ہے پھر بھی چین نہیں آتا آپ نے آج تک میرے خلالے کسی پاگل سے باستہ نہیں پڑا آپ لوگ ڈیسنڈ اور ریشنل لوگوں سے بات کرتے رہے ہیں اور سنتے رہے ہیں ان کو بھارت کی جب موڈی صاحب کو کمپیر کیا تھا پرائم میسٹر نے ہٹلر کے ساتھ تو دیکھئے ہٹلر نے اپنی پوری فوج مروا دی ملک کا تباہ کروا دیا لیکن چھوڑ پیچھے نہیں ہٹا جنگ اس نے کہا جی میں نہیں جاری رکھوں گا یہ اور دوسری طرح اگر آپ کو یاد ہو نیرو جو جل رہا تھا وہ پیچھے بیٹھ کے بانسی بڑھ رہا تھا ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دس ماہ سے ہمارے کشمیری بھائیوں کو نظر بند کر کے رکھا ہے انہوں نے پھر کوشش کی کہ یہ ایک سیکنڈ لائن کو اس قسم کی جالی لیڈرشپ کھڑی کر گئے کوئی پارٹیاں بنایا ان کا الیکشن کروا دیں وہ نہیں ہو سکا ان سے اب ان کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو وہ لوگ ڈان اٹھا سکتے ہیں نہ ہی اب اس کو جائی رکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی جائے گیا ہے کشمیری مجاہدین نے اپنی جانوں پر کھیل کر نہ صرف سیڈ نگر بلکہ کشمیر کے طور و عرض میں ان کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی ہیں اب یہ خسیانی بلی ہے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ اب یہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرح سے دراندازی ہو رہی ہے حالانکہ بھارت انہوں نے خود لگائی ہوئی ہے اگر بھارت ہی ان کو نہیں روک سکی اور پاکستان سے دراندازی ہو رہی ہے پھر تو لانت ہے ان کی اتنی بڑی فوج پہ جو بیٹی ہوئے وہاں پہ تو اس کے لیے بھارت کے بارے میں اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بھارت اپنے آپ کو جلانے کے لیے پوری دنیا کو جلا دے گا بھارت کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اب یہ پاکستان ڈیفرنٹ پاکستان ہے پاکستان کے عوام اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور یہ ایکسپیرنس فوج ہے اس کی لیڈرشپ میں آپ دیکھیں جو لوگ ہیں وہ گنشتہ دو دہائیوں سے دشترگردی کے خلاف یہ دنیا کی مشکل ترین جنگ اس میں مصروف ہیں اور آج تک کبھی ان کے ماتے پر بھل نہیں آیا بلکہ خوشی ہمارے جو بچے ہیں وہ قربانی دے دیتے ہیں اور ملک کی دفاع کے لیے اپنے عوام کی دفاع کے لیے عوام کبھی یہی پاکستان ہے تو اس لیے بھارت کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھارت نے اپنے ملک کے اندر جو آگ لگا لی ہے انہوں نے مختلف قسم کے اقوانین پاس کر کے مسلمانوں کو جس طریقے سے انہوں نے دیوارت ساتھ لگایا ہے دوسری اقلیتوں کو جس طریقے سے دیوارت ساتھ لگایا ہے ملک کے اندر انہوں کے آگ لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف دیکھیں اسلام سے لے کر کشمیر تک بھارت کے جو اتنا جہاں سب دیکھیں کہ مائنورٹیز پر ظلم کو قانونی شکل دی جا رہی ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہو اس سے بڑا پاگلپن کیا ہو پھر خود کو کہتے ہیں سیکیولر انڈیا سیکیولر کو تھا ہی نہیں کبھی بھی انڈیا یہ ہم لوگ ایسی خام خواب ان کے یہ دھوکے میں آ جاتے رہے ہیں سیکیولر کبھی بھی نہیں تھا یہ کیونکہ یہ ہندو ایک ریاست ہے انہوں نے اپنے آپ میں ریاست کہا کے غلط بات کر رہا ہوں یہ کبھی بھی ایک تو لوجیکل ریاست نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ یہ کبھی رہے نہیں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک اور سٹیٹ چیز کیا ہے تو اس لیے آپ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ برہمن سامراج برہمن زہانس جو ہیں یہ کبھی اخوانستان میں اس رائی کے ساتھ مل کر دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کبھی کسی اور طریقے سے پاکستان کو انقصان پہنچانے کوش کرتے رہے اس میں ان کو موگی کھانی پڑی ہے اب ان کے پاس رہا کچھ نہیں دوسری طرح چائنہ ہے جو ان کے کلیمز ہیں وہ کر رہے ہیں اور وہاں پر حیران کن بات یہ ہے کہ بھارت خود یہ مان رہا ہے یہ جو ستنی بڑی ریاست ہے دنیا آپ نے آپ کو بہت بڑی طاقت کہہ رہے ہیں یہ یہ خود مان رہا ہے کہ ہم سے جہرافیہ کی غلطی ہو گئی ہم نے میپ سائی نہیں پڑے ہمیں پیشے اٹنا چاہیے تھا اپنی جو خفگی ہے اس کو چھپانے کے لیے جس طرح سے ان کو وہاں پہ موگی پڑی ہے یہ بھی اپنے آپ پیشے اٹتے جا رہے ہیں دوسری طرف لیپال نے ان کے خلاف تقریباً میں اکمیٹ دوں جی جی ٹھیک میں صدیق کو بھی شاملے گفتگو کروں صدیق آپ نے جنرل صاحب کی بات بھی سنی موڈی پر جنگی جنون سب آ رہے ہیں بخار کہلیں تو زیادہ بہتر ہوگا کبھی وہ پاکستان کے سرط پر مو مارتا ہے تو اس کا بخار اتار دیا جاتا ہے تو پھر کبھی چائنہ کے طرف دیکھنے کی کوشش کرتا ہے ان کے علاقے میں دردازی کرتا ہے تو چینی فوج بھی بخار کے ساتھ ساتھ اس کا خمار بھی اتار دیتی ہے پھر بھی بھارت باز نہیں آتا کیوں دیکھیں اس وقت جیسے جنرل صاحب نے چیزیں بتائیں اس کے آگے اگر آپ دیکھیں افغان عمل آگے بڑھ رہا ہے اس تمام تر صورتحال کے باوجود وہ ان کو ایک پریشانی ہے ان کی انویسٹمنٹ ہے اور ان کو تو کبھی بھی وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن آئے اور افغانستان میں امن کا ظاہر ہے پاکستان کو فائدہ ہے اور بھارت کو اس کے نقصان ہے پھر ان کے اپنے ملک کے اندر جو حالات ہیں کرونا کے وجہ سے جو معیشت کے حالات ہیں پھر آپ اس سے پہلے دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں ویسے کرونا کے جو مودی ہیں وہ بینیفیش نہیں ہیں کرونا کے ورنہ کرونا نہ آتا تو اس سے پہلے جو وہاں پہ احتجاج ہو رہے تھے جو وہاں پہ دھرنے چل رہے تھے جو کچھ بھارت میں ہو رہا تھا وہ تو کرونا کے وجہ سے وہ سارے احتجاج موقع ہو گئے تو مودی کسی کرونا سے کم نہیں کے بھارت کے لیے بالکل وہ ظاہر ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو چیز ہو رہی تھی وہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا اور انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں آنا شروع ہو گئی تھی ورنہ آپ دیکھیں اس سے پہلے تو کشمیر کے حوالے سے بھی انٹرنیشنل میڈیا خموش جاتا تھا اور ایک ایسے سمجھ لیا گیا تھا کہ بس یہ ایک مسئلہ ہے جو بس بہت پرانا ہو گیا اور اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب کشمیر کے حوالے سے بھی خبریں لگنے لگنے لگئی تھی وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ جو بھارت کے اندر ہو رہا تھا وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا نے خبریں آنے لگ گئی تھی تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس طرح اسے مودی چاہتا ہے کہ ایل او سی کے اوپر یہ چھڑ چھڑ جاری رکھے تاکہ توجہ و ڈیوائٹ رہے کیونکہ اب حالات جو ہیں اس کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو گئے ہیں چار پانچ چیزیں ہیں جس طرح اندرونی حالات معاشی حالات پھر کرونا پھر کشمیر کے اندر کرفیو پھر اقلیتوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا اور پھر انٹرنیشنل میڈیا میں جو چیزیں آنے لگ گئیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح جنرل صاحب نے بتایا کہ وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے اور توجہ و ڈیوائٹ کرنے کے لیے ایل او سی کے اوپر چھڑ چھڑ جاری رکھتے ہیں لیکن جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ آپ یہ مختلف پاکستان ہیں اور پاکستان کی قوم اور لوگ جو ہیں وہ اپنی فوج کی شانہ پشانہ کھڑے ہیں اور جب بھی وہ کوئی چھڑ چھڑ کرتے ہیں تو ان کو انٹ کا جواب پتھر سے ملتا ہے اور ہمارے جوان جو ہیں وہ چوکس ہیں اور ان کو موکی کھانا پڑتے ہیں وہ جانے قربان کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ صدیق آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام کا بقی ختم ہو گیا برخان کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں عاد رکھے گا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اللہ نے کے بعد موسیقا